ہیلو کسان بھائیوں میں سمرن جی سنگھ سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل کسان اڈا پہ کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے گنہ قسم پانچار نو کے وارے میں یا گنہ قسم دیکھتی کیسے ہے کیسے آپ اس کی پہچان کریں گنہ کی کیا کیا خاص باتیں ہیں اس کے وارے میں سمجھوں آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے بتایا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہوں تو کرپیا ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنا مت بھولیں کسان بھائیوں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے اس گنے کا نام ہے پانچار نو جو کیسے ایک اگیتی کسان کا گنہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے گنے کی موٹائی جو ہے کسان میں کافی اچھی ہے یہ جو آپ گنہ دیکھ پا رہے ہوں گے موٹائی ہے وہ کافی اچھی ہے گنے میں جو ٹللنگ ہے وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے تقریباً اس میں پانچ سے چھے گنے بنتے ہیں اور گنہ اس طرح میں اگر آپ اندر کاٹ کے دیکھیں گنہ پونٹا کے سامنے اندر سے ٹھوس ہوتا ہے یعنی گنے کے اندر آپ کو جو ہے پچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا یعنی گنہ پونٹا کے سامنے ٹھوس ہے ٹھوس گنہ ہونے کے وجہ سے اس میں جو بھار ہے اچھا دیکھنے کو ملے گا گنے کی لمبائی کافی اچھی جاتی ہے کیونکہ اس کی جو انٹرنوڈ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی لمبی لمبی اس کی انٹرنوڈ یعنی پوریاں ہوتی ہیں اسی لئے گنے کی قسم یہ جو ٹوٹل لیندھ ہے کافی ادھی جاتی ہے اور گنہ اس سامنے کافی کم مہندہ میں کافی اچھا ہو جاتا ہے اور ایسے چھتے جہاں پہ کسم یہ جل بھراو کی بھی سمسیاں ہے تو وہاں وہاں بھی اس گنہ قسم کا چھتے ہیں جل بھراو والے چھتروں میں بھی اس کا جو کافی اچھا آتا ہے گنے کی قسم پیداوار کافی اچھی اگر آپ اس میں نورمل اپنا پرمندھن رکھتے ہیں تو تقریباً آپ اس کو ساڑھے چار سو سے پانسو کونٹل آپ بہت ہی آسانی سے جو ہے ایک اڑھ میں نکا سکتے ہیں گنے کی قسم اگر ہم لوگ پہچان کی بات کرتے ہیں اس کی جو اگولہ ہوتا ہے اس پہ آپ کو ہلکے کانٹے دیکھنے کو ملیں گے گنے کی اس کی لیپ چیت ہے اس پہ ہیں اس پر ہلکا روھی دیکھنے کو ملیں گے اس کے اساہ سا لیپ Personally جو اس کی لیپ چیت ہوتی ہے گنے کی وہ آپ کو بتا ہے ہلکا لارپن میں آپ کو جو کہ ہلکا لائی ممہ بات ہوتی اچھتھارا پر ہوتی اس ترے کی اس bleep کی بات دیکھنے کو ملے گی گھنا ہے یہ Story کافی لمبی ہوتی ہیں جو اس کی آنکھ ہے ہلکا سا آپ کو ابری ہوئی اس کی آنکھ دیکھنے کو ملے گی گنہ پونتہ کاٹنے پر آپ کو اندر سے کسامے ٹھوسی دیکھنے کو ملے گا اور اگولا کے سامنے اس کا جو ہے آخر تک بلکل حراب رہتا ہے گننے کی جو پیڑی ہے کسامیوں وہ بہتی شاندر آتی پیڑی اس کی جو ہے کسامیوں بہتی اچھی ہے کیونکہ اس میں جو خواب ہے یعنی جو بیات ہے کسامیوں کافی اچھا ہوتا ہے گولا بلکلے جیسا میں نے آپ کو بتایا بلکلے اپریل تک کسامیوں اس کا جو گولا ہے بلکل حراب رہتا ہے اتر پردیش میں کسامیوں اس کو اگیتی میں لے جا رہا ہے اور کافی اچھا آپشن ہے کیونکہ اس میں ہمارا 0338 کافی روگرس ہو جکی ہے تو ایسے میں جو ہمارے کسام بھائی ہیں وہ جانتوں کسامیوں 018 کو لگا رہے ہیں جاتی کسامیوں اگر آپ کو جانتوں کاری اچھی ڈگی ہو تو کرپے آماری چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دھنیواد